جیو سی سیون ڈیویشن میجر جنرل آتر اپتخار ورائشنس بنوام کے مشروعات سے ملقات کی ملقات میں شہریوں کو درپیش مسائل کے حل اور قیام امن کے لئے مشترکہ اقدامات کا تبادلہ خیال کیا گیا ریپٹی انسپیکٹر جنرل فرنٹیر کوٹ ساؤتن جنوبی وزیرستان لوگر کے تاجر یونین اور وانہ چیمبر آف کامبرس کے عدد داران سے ملقات کی ملقات میں انگورہ ڈاب وارڈر ٹرمینر اور تاجروں کو درپیش مشکلات کی حل کے لئے مصرک دماغ پر مشاورت کی گئی کمانرڈ باجور سکاؤٹس کی زیر سدارت سیول اس کے لئے حکام اور تحصید برنگ کے ملک و مشتران پر مشتمل چرکہ ہوا چرکے میں امن و آمان کی قیام ہوئی کینی بنانے اور دشتگرد ناصر کی روپ تھام کی لباہمی کوشش کرنے پر تفاق کیا گیا کمانرڈ اور اکسری سکاؤٹس نے ڈیسٹرک پولیس آفیسر سے ملقات کی ملقات میں قانون نافذ کرنے والے داروں اور سٹیکھولٹرز کے مابین تعاون کو بڑھانے کے لئے مصرک دماغ پر تباطلہ خیال کیا گیا بریگیٹ کمانرڈ برنو نے پاپ بسیم سے ملقات کی ملقات میں مذہبی آم آنگی اور مختلف فقائد کے درمیان افہام کو فروغ دینے پر باچیت کی گئی لووردیر کی تحصیل لال قلعہ میدان میں پاک فوج کے ساتھ اظہارے ایک چہتی کے لئے ریلیاں نکالی گئیں ریلیاں میں مختلف شعبہ ہائی سندگی سے تعلق رکھنے والے افراد اور طلبہ کی قصیر تعداد نے شرکت کی جنوبی وزرستان کے علاقے شہرچہ میں مقامی یونٹ کمانڈر نے موززین علاقہ سے ملقات کی ملقات میں علاقائی ترقی کے لئے باہمی کوشش کرنے اور ریاست مخالف پروپیگنڈے سے دور رہنے پر زور دیا گیا سب ڈیویشن بیٹھنی کے علاقے تاج بھی خیر میں موجود یونٹ کی حکام نے علاقے کی مجموعی سیکیورٹی کا تجزیہ کرنے کے لئے کورٹ کا اکرم خان کا دورہ کیا اور مقامی لوگوں سے علاقے میں امہ استقام بچوں کی تعلیم سیکیورٹی سے متعلق عامول پر تباتہ خیال کیا گیا پاک فوج کے تعاون سے شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لئے سپورٹس فیسٹیولز کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس کا مقصد نوجوانوں کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف رجحان دلانا ہے